المدد یا غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ حضرت غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ کی ساتھ نصیحتیں محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اللہ کریم کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے گزری ہیں آپ طویل عرصے تک اپنے حلفوظات، تعلیفات اور بیانات کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے بچاتے اور راہِ ہدایت پر گھامزن فرماتے رہے چنانچہ اخبار اخیار میں ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر مبارک کے 33 سال درس و تدریس اور فتوہ نویسی میں بسر فرمائے جبکہ چالیس سال مخلوقِ خدا کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے شیخ عبدالقادر جلانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر دولت ایمان سے مصرف نہ ہوتے اور نہ فرمان ڈاکو گمراہ اور بد مذہب افراد آپ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے جب پان سو سے زیادہ غیر مسلم اور لاک سیاہ کار آپ احمد اللہ علیہ کے ہاتھ پر تائب ہو چکے اور مدعمالیوں سے باز آ چکے تھے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے یعنی ہر ایک ہی آپ کی فرامین مبارکہ سے مستفید ہوتا تھا غوث پان رحمت اللہ علیہ کے مبارک ملفوظات حرام و خاص کے لیے مشہر راہ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے سات فرامین ملاحظہ کروں گا ایک رضا الہی پر راضی رہیے ایک مسلمان کو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں مگر انسان نعمتیں سمیٹھتے وقت تو رب کریم کی رضا پر راضی رہتا ہے لیکن آزمائش کے وقت شکوا و شکایت زبان پر لے آتا ہے حضور غوث سپاک شیخ عبدالقادر چلانی رحمت اللہ علیہ رب کریم کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی چاہے تو اس کا طلب کرے یا نا پسند کرے اور اگر تیری قسمت میں مصیبت و تکلیف ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ اسے پسند کرے یا اس سے بچنے کی دعا کرے تو بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی اپنے تمام نور اللہ باق کے حوالے کر دے اگر تجھے نعمت عطا ہو تو شکر عطا کر اور اگر آزمائش کا سامنا ہو تو صبر کر دوسری نصیحت خوف خدا گناہوں سے بچنے نیک آمال کرنے کے لیے خوف خدا کا ہونا ہے کیونکہ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا گناہوں سے بچنا اور نیک آمال کرنا دشوار ہے حضور غوص پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے اگر اللہ پاک چنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مضتحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے اس کی اطاعت کر اس کے احکام تجالہ اور اس کی ممنوعات یعنی منا کردہ کاموں سے باز رہے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب خوب آجزی اور اگر یہ اور جب تو صدق دل سے توبہ کر لے کہ کرے گا اور عمال سالحہ پر ہمیشہ کی اختیار کرے گا تو اللہ کریم تجھے نفع تا فرمائے گا تیسری نصیحت مبلغ کو باعمل ہونا چاہیے اگر نیکی کی تعاوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا خود باعمل ہوگا تو اس کی بات میں بھی اصل ہوگا لہذا اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی عملی حالت بھی درست کرنی ہوگی حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو اور ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں آپ کی چوتھی نصیحت فکر آخرت فکر آخرت سے غافل لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے حضور غوسِ پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے نادان انسان ذرا گور کر جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشکت کے ممکن نہیں ہے یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کسی طرح ممکن ہے پانچویں حدیث پانچویں نصیحت حدیث نہیں نصیحت توبہ انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں لیکن اس پر ہمیشہ کی اختیار کر لینا اور توبہ کو بالکل بھول جانا پڑی بدنصیبی ہے پیروں کے پیر روشن زمیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ القریب تم پر بند کر دیا جائے گا جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ چھٹی نصیحت خواب غفلت سے بیداری موت سے غافل اور لمبی امیدیں لگائے رکھنے والے شخص کو حضور غصف پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ پاک کے بندے اپنی امیدوں کے چراغ گل کر اپنی حرس کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت خونے والے کیس کیسی نماز پڑھا کر یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر یاد رکھ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وسیعت اس کے سرحانے نہ رکھی ہو اے بندے تیرا کھانا پینا اہل و ایار میں رہنا سہنا اور اپنے دوست و احبار سے مننا ملانا ایک رخصت خونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی کی دور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہو تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے ساتھویں اور آخری نصیحہ نفس کی حلاقتوں سے کیسے بچیں نفس کی حلاقتوں سے بچنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے یہ اس کی فطرت ہے اے مدت کے بعد یہ اصلاح فظیر ہوگا تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ کرتے رہو یعنی اس کی مخالفت پر کمر اصلاح رہو اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے ومال ثابت ہوگی کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے آمال میں سے کچھ دے گا نیک عمل کرتے رہنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا بہت ضروری ہے تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے جب تک نفس نجاستوں اور بری خواہشات سے پات نہ ہوگا اسے اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے اپنے نفس کی خواہشات اور امیدوں کو ختم کر دے اور جھبی تیرا نفس تیرا مطی ہوگا اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوثِ عاظم دستگی رحمت اللہ علیہ کے فراہین پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سوانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہن نبیین العامین صلی اللہ علیہ وآلہ